خانکہ مولا منٹھوکہ گھرمم تحریف محمد حسن حسرت منٹھوکہ میں موجود خانکہ مولا قدیم طرز تعمیر کا ایک خوبصورت نمونہ ہے یہ شاہکار اب بھی اصل صورت میں قائم ہے اس خانکہ کی تاریخ تعمیر تو دستیاب نہ ہو سکی لیکن بہت سی روایات سننے کو ملتی ہیں غالباً گمان یہ ہے کہ میر مختار اخیار میں برتستان کی دیگر متعدد خانکہوں کے ساتھ یہ عمارت بھی بنوائی ہوئی اس خانکہ کی قدیم نقش و نگار سے مزین چھت کو چودہ ستونوں کے شانی اٹھائے ہوئے ہیں اور دیواریں تھٹھر کی بنی ہوئی ہیں دیواروں کے رنگ و روغن کے لیے مقامی پہاڑی جراغا سے سرخ مٹی لائی گئی جس کو گیری کے تیر کے ساتھ ملا کر دیواروں کو نکھارا گیا مہرہ دروازے اور کھڑکیوں پر بھی خوبصورت طبوتی اور کشمیری طرز کے نقش و نگار دیکھنے کو ملتے ہیں جو اس خانکہ کی قدیمیت کی قواہ ہے دو ہزار ساتھ میں اس امارت کی ایک طرف کی دیوار میں درانے آئی تھی جس کی منمت کی گئی اور چھت پر چکنی مٹی کے اوپر جی آئی شیر کا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ اس کی قدیمیت مختلف موسمی تبدیلیوں سے اثر انداز نہ ہو اس خانکہ کی ابتدائی تعمیر کے وقت اس سے بہت سی کرامات منصوب کی جاتی ہے جو یہاں کے سادہ لوہ اور راسق العقیدہ مسلمان کی عقیدت کا مظہر ہے اس عبادت خانے کے ایک ستون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب شروع میں اسے کھڑا کیا جا رہا تھا تو یہ لمبائی میں تین پھٹ چھوٹا ہوا لیکن خوش عقیدہ لوگوں کے مطابق اگلے دن یہ کرامات سے خود بخود براہ آگیا بہرہا یہ خانکہ اب مسجد کے طور پر زیر استعمال ہے اور کم و بیس دو ہزار افراد کے لیے یہاں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے یہ خانکہ سال پر تحجد گزار مومنین کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہے یہاں عزا کی مجلسیں میں برپا کی جاتی ہے خواتین کے پردے کے لیے خانکہ کی دائیں بائیں طرف لگڑی کی جانیاں تھے جنہیں اب ختم کیا گیا ہے الغرض اس خانکہ کے حوالے سے بہت سارے واقعات اور موجزات منسلک ہے جنہیں کتاب نقوش بلتستان اور دگر تاریخی کتب میں تحریر کیا گیا ہے اس عبادتگاہ کو علاقے کی اہمدری امارت کا درجہ حاصل ہے